بسم اللہ الرحمن الرحیم جو امیج ہوتا ہے جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں یہ ورکرز ہی بناتے ہیں جب کوئی بڑا الیکشن ہو یا بڑا کوئی پروٹیسٹ ہو تو یہ ورکرز ہیں جو سڑکوں پر آپ کو نظر آئیں گے جو اپنی جماعت کی بات کریں گے اور اپنی جماعت سے ببستہ عوامی حقوق کی ترجمانی کریں گے آج ہمارے ساتھ محمد شہر یار علوی صاحب ہیں اور یہ اپنی جماعت کے ساتھ بہت مخلص نڈر اور بے باگ ہیں اور جو بات ہوتی ہے یہ بلکر اپنے بڑے ہی بلند انداز میں اس کو بیان کرنا جانتے ہیں ہم آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے مسلم نون کو کب سے جوئن کیا اور مسلم نون کا ان کا آگے بڑھنے کا کیا مشن ہے اور ان کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ مسلم جماعت ہی میں جو ہے نا وہ انہوں نے جوئن کیا بہت شکریہ جی محمد شہر علوی صاحب ہم آپ کو یو ٹی وی کی چینل کی طرف سے یہ محمد شہر علوی صاحب ہمارے یو ٹی وی کے ناظرین کو آپ بتائیں کہ جو میں نے ابھی آپ سے سوال کیا اس کے بارے میں کہ آپ کا اس سیاست میں کیسے قدم رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دفتہ والی بات ہوئی ہے کہ میں آپ کا اور آپ کے جو جتنی بھی ٹیم اور ان سب کو جانا میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے انہوں نے مجھے ٹائم دیا دیکھیں بیسکلی مجھے اس سیاست میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اس میں سے اپنا نام بنانا ہے یا پیسہ کمانا ہے یہ چیز میری نہیں ہے میری نون لیگ میں آنے کے بیر مقصد یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی نون لیگ کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نون لیگ کے جو ورکرز ہیں ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ اتفاق اور بورنگ اس طرح کی ہے کہ ہم کبھی کسی کو بلیم نہیں کر سکتے جو پی ٹی ایک ہے اب دیکھیں اب یہ شوشنل میڈیا پر یہ کافی سوالاتا جا رہا ہے جی ایک سو ڈیٹسو روپر لیٹر پر ٹرول تھا تو تب کسی نے امران خان کا کیا نہیں اب ڈائیسو روپر لیٹر پر ٹرول ہو گیا ہے تو لوگ جو ہے وہ حوات دے رہی ہے کہ ان مسلملی لوگ نے کیا 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 پی ٹی امران خان آیا ہے اس کو پانچ سا یہ چار سال ہو رہا ہے مجھے یہ بتا ہے کہ امران خان نے کیا 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 نماز شریف صاحب نے سرکے بنوائی نماز شریف صاحب نے ہسپیٹلز بنوائی نماز شریف صاحب نے گریبوں کے لیے کہتے ہیں وہ کالیفکیشنز کروائی ہیں اس کے بعد رانہ سنالہ صاحب جو ہمارے سبائی وزیرے قانون ہیں انہوں نے ہسپیٹلز کے اندر سب سے پہلی جو چیز یہ کی ہے کہ لوگوں کے مفت علاج کے لیے انہوں نے سولتے بنائی ہیں ڈی ای سپرانٹ کے لیے رانہ سنالہ صاحب نے جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے نا یہ انتجار ہے کہ شریف صاحب سے دونوں نے ایک ڈی ایچ کیو جو ڈیسٹرک ہیڈکوارٹر فیصل آباد ہے اس کو ایک نام دیا ایک پوزیشن دی ہے کہ یہ ایک سرکاری اسپیٹل ہے گریبوں کے لیے ٹھیک ہو گیا مجھے یہ بتایا ہے کہ امران خان نے آج تک کیا کیا ہے یہ بات آپ کی میں بڑی صحتفاہ کرتا ہوں کہ رانہ سنالہ نے اپنے حرکے میں جو کام کروائے ہیں وہاں پر لڑ سرکیوں کے لیے کالج یونیورسٹریز اور علاجوں میالجے کے لیے سمن آباد جنرل ہاؤسپیٹل کا قیام اس کے علاوہ وہاں کی وہ روڈز اس ترقیاتی کام سی برج یہ بے بے شمار ایسے بنیادی عوامی مسائل ہیں ان کا میں اینی شاہد ہوں یہ بات آپ کی برکل صحیح ہے کہ رانہ صاحب نے واقعی کاموں کا جو ہے نا وہ ایک طریق رقم کر دیا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی اے کی بات کیا ہے آپ نے کمپیرزن کیا ہے پاکستر مسلم نون کا پی ٹی اے کے ساتھ ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ چار سال میں انہوں نے ابھی سیاست بھی نہیں سکھی پی ٹی اے یار ورن نے اگر سیاست بھی ہیں لوگ تو یہ لوگ ہیں یہ نون کے لوگ ہیں جو اتنے عصے سے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جو فاروق حبیب صاحب نے یہ ابھی جو آپ نے دیکھا فہا چودی صاحب کو جب ریس کیا گیا تھا تو فاروق حبیب صاحب کس طرح قانون کی جو ہے نا وہ کامیں مداخلت کرتے نظر آ رہے ہیں موٹر بے کے اوپر ہی مداخلت کرتے نظر آ رہے ہیں ایک آن ڈیوٹی پولیس آفیس کی گاری پر حملہ کرنا اس کے پیچھ اس کو ان کو فورس کرنا ان کا راستہ روکنا دیکھیں رانہ سنالہ صاحب بھی جو ہے نا اس پوزیشن سے آگے گئی ہیں ان کے او نہیں تھی یہ وہ اس طرح سر جھوٹ تھا لیکن ہم رانہ سنالہ صاحب کو یہ جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کی حمد کی دعات دیتے ہیں کہ انہوں نے کسی قسم کا جو ہے وہ سپورٹ نہیں مانگی انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے مجھے کسی قسم کی فسیلیٹیز نہیں چاہیے علوی صاحب اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر رانہ صاحب نے قربانی دیا ہے تو وہ پارٹی نے بھی ان کی قربانی کو مانا ہے وہ پاکستان مسلم پارٹی کے پنجاب کے وہ پورے پاکستان کے صدر بھی ہیں اور اس کے لئے آج کل وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور پارٹی کے اہم معاملات کی ان کی مشاورت بھی ایسی ہے دیکھیں چند بندے ایسے ہیں نون لیگ کے فیصلہ باد کے جن کی میں جو ہے نا بہت ان کو سپورٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے نا انہوں نے کسی قسم کے جو ہے نا اس کام کے انہوں نے جو ہے نا وہ دو نمری نہیں کیا ایک رانہ سنالہ صاحب ہمارے ایک رانہ ہمارے رانہ احسن صاحب جن کا ہسپیٹل ہے سائل ہسپیٹل درف سے ہے رانہ افضل کی بات آپ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ فقیر سینڈوگر جو پی پی وان سکسٹین سے ہے دیکھیں فقیر سینڈوگر صاحب جو ہے نا وہ ہمارے حلقے میں کافی ایسے بندے ہیں جو ہمارے حلقے میں خود چل کے آکے ہاں کے گھر سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا کیا کام ہے جنہیں ہمارے بیجلی کی بل کم کیے گیس کے بل کم کیے اب حالانکہ گیس نہیں آرہی تو وہ اس طرف سے بھی ان کے ساتھ وہ باتشید کر رہے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے دیکھیں اس طرح محکومت زیادہ تر جو ہے نا وہ پی ٹی اے کی ہی چل رہی ہے اس طرح محکومت پی ٹی کی چل رہی ہے نون لی تو ویسے بس نام ہو چکا ہے ویسے ہی ہمارے پاس ایسے کافی چیزیں ہیں جو ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ ہمارے نون لی کی ایم پی ایم نو نے ہمارے لی کیا کچھ کیا اور پی ٹی اے کی ایم پی ایم نو نے ہمارے لی کیا کچھ کیا ہمیں سب اچھا بھی بھی نہیں کہنا چاہیے اگر ایسے حالات تھے پی ٹی اے نے کر دیا تھے ملک کے معاشیت کے حالات سیاسی حالات معاشی حالات تو پھر پاکستان مسلم نون کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھے جی نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیں نواز شریف صاحب کو اس چیز میں آنے میں بہت ٹائم لگا ہے تقریبا انہوں نے اپنے زندگی کے اہم جو وقت ہے نا وہ اس کو دیئے ہیں ان پر الیگیشنز بھی لگئے ہیں لیکن ان کا یہ معنی ہے کہ اگر عوام نے ان کو گلت کہہ دیا ہے تو اگر وہ بھی عوام کو گلت کہنے لگے تو پاکستان کا بنے گا کیا تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان کو سمالا دیا ہے دیکھیں اب یہ دیکھیں اس ٹائم جو ایک گریب انسان جو ہے وہ ایک ٹائم کا کھانا بہت مشکل سے افورڈ کر رہا ہے اب باہر چلے جائیں اس ٹائم جو گھی کی قیمت ہے وہ ستاڑے تین سو سے پانسو بیس پانسو چالی تک آگئی ہے چھے سو تک چلے گئی ہے چینی کا ریٹ بھڑ گیا ہے آٹے کا ریٹ وہ بھڑ گیا ہے پندرہ گلو آٹا دو ہزار اکیسو کا آنے لگ گیا اب ٹیک ہو گیا عمران خان نے کیا کیا ہے اب مجھے بتائیں کہ حامن نعیم کریانے والے کی مانیں یا عمران خان کی مانیں مجھے نے کہا ابھی سب آپ کا کہنے کا مقصد ہے جو مگائی کی اثر وجہ ہے وہ پی ٹائی ہے نون نہیں ہے دیکھیں نون کس طرح ہو سکتا ہے اگر نون ہوتا تو عوام کیوں جاتی یہ جو 28 کو جو یہ مریم نواز صاحبہ ہماری جو قائدہ آئی ہیں تو اگر عوام کو ان کو سبورڈ نہ کرنا تو یہ کیوں جاتے اس کے علاوہ یہ تو باتیں ماشاءاللہ جی ان کی بڑی اچھی ہیں کہ یہ میں نے ابھی اپنے اقتدائیے میں بتایا ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں کسی جماعت کا اساسہ ہوتے ہیں تو میں علوی صاحب اس کے علاوہ بھی بڑی سوچ رکھتے ہیں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ان کے ایک چھوٹا بیٹا ہے اور ان کو کوئی بیمار ہو گئے ان کو ہاؤسپیٹل لائز کروانا پڑا تو وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ میں تو ایک اسرو رسول والا بندہ ہوں میں ایک بڑی سیاسی جماعت کا ورکر ہوں میں نے تو اپنا کام کروا لیا لیکن ہاؤسپیٹل کا جو عملہ ہے ہاؤسپیٹل کے جو ڈاکٹر ہیں جو ستاف ہیں جو نرسز ہیں یا وہاں پر جو سکوٹی گارڈ ہیں وہ کس طرح عوام کو تنگ کرتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گیٹ کے اندر جانے کے لیے وارڈ کے اندر داخل ہونے کے لیے ہر مریض سے جو نظرانہ لیا جاتا ہے انہوں نے وہاں پر جو اس بیڑ کو سینہ تان کے کھڑا ہو گئے کہ کوئی پیسہ نہیں دے گا کوئی بندہ اگر کرے گا تو یہ ہاؤسپیٹل جو ہے یہ عوام کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے اور گارڈ کو بکدہ ترخواہ دی جاتی ہے اگر وہ بکشے وغیرہ کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ جو ہے وہ گنڈا گردی کرے یا بدہ خوری کرے تو عروی صاحب اس کے بارے میں آپ اپنی جماعت سے کیا ان کے لیے آپ کریں گے کہ یہ عوام کو تنگ نہ کریں کیونکہ آپ کی جماعت ایک بڑی جماعت ہے دیکھئے جی سب سے پہلے جو ایک سرکاری ملازم اور سرکاری عودے دار ہوتے ہیں سب سے زیادہ دونمرینی کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب ایک ہاؤسپیٹل ہے ایک مریض ہے اس بچارہ مریض ایک وقت کی میڈیسنز کے لیے کتنا جدو جایت کرتا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے اب یہ حلیقی بات ہے چلن وارڈ ہے آئی سی یو میں وہاں پہ کافی ایک فیملی آئی تھی وہ کہہ رہے تھے ہمیں ملنے تو انہوں نے کہہ کہ ہمیں کچھ دو تو تھی کچھ چائے پانی تو دو بچہ مر رہے اندر ان کو اپنے چائے پانی کی پڑی ہے اور جب اس سے وہ داخل کی جاری ہے تو کہتا ہے جی آپ اگر نون لکے تو میں پی ٹی اے گوں ایک سرکاری ملازم کو ایک سرکاری جس کو سرکار سیلری دے رہی ہے اٹھارہ ہزار دے رہی ہے بیز ہزار دے رہی ہے اس کا ایک جماعت کا نام لے کے کیا فیدہ عربی صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کسی ریاست کا ادارے ہوتے ہیں وہ ریاست کے ملازم ہوتے ہیں اور عمام کے خدمتگار ہوتے ہیں ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سیاسی جماعتوں کا حوالہ دیں کہ میں پی ٹی اے کا ہوں یا مسلم کاف کا ہوں یا مسلم نون کا ہوں ان کو بغیر سیاسی مفادات کو بالہ اتاق رکھتے ہوئے عمام کی خدمت کے نیچے یہ آج ہم محمد شہر جار علوی صاحب سے مل کے بہت خوش ہوئے ہیں نوجوان ہیں اور ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈرشپ کوارڈیٹس بھی دیں ہیں بولنا جانتے ہیں تلیم یافتہ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم نون کا جو حقیقی سرمایہ ہے وہ شہر جار محمد علوی ہیں ہم ان سے مل کر بہت خوش ہوئے ہیں علوی صاحب اور انشاء اللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ہم اپنے ناظرین سے یہ توقع کریں گے کہ وہ ان کی خیالات کے لیے ہمارے کمینٹس مقص میں اپنے کمینٹس ضرور دیں گے تھانکیو بری مچ